بسم اللہ الرحمن الرحیم جنیت صاحب بہت آپ نے مہربانی فرمائی بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے انتہائی سینسٹیو اور اہم موضوع پہ مجھے لبکشائی کا موقع دیا ہے وضاعت پیش کرنے کا موقع دیا ہے میں میں نے بھی جنیت صاحب اس کی میں نے انویسٹیگیشن کے لیے آرڈر جاری کیے ہیں کہ فوری طور پہ مجھے رپورٹ پیش کی جائے کہ ایسا کیوں ہوا ہے یہ پورے ملک کو اندھیرے میں کیوں ڈبو دیا گیا تو وہ رپورٹ مجھ تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ میں عوام کے سامنے رکھوں گا میں کسی بھی کسی بھی چیز کو ہرکس ہرکس چھپا ہوں گا نہیں جنیت صاحب ہوا کچھ یوں ہے دراصل یہ جو بیک ڈاؤن ہوا ہے یہ جنیت صاحب فریکوینسی کا فرق آنے سے یہ جیسے جیسے آپ آپ دو آدمیوں کو لڑتے ہوں اکثر سنتے ہیں کہ اصل میں ہماری فریکوینسی نہیں ملی اس لیے ہم آپس میں لڑ پڑے اچھا بلکل اسی طرح جنیت صاحب وابڈا کے دو خمبوں کے درمیان فریکوینسی کا فرق پڑا ہے جس طرح جنیت صاحب والدین کے درمیان جب فریکوینسی کا فرق پڑتا ہے تو پھر اولاد یعنی 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 جنیت صاحب بچے 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 رول جاتے ہیں بلکل اسی طرح دو خمبوں میں جب فریکوینسی کا فرق پڑا ہے تو بجلی رول گئی ہے چھاپ میں پورے ملک کی بجلی رول گئی ہے اور خمبوں کا اببہ ٹرانس وارم رو رہا ہے دور گڑا میرے سے یہ فرمائی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں فریکوینسی کا تو ابھی چکر ہی ہے آپ لوگوں کے پاس پیسے ہی ختم ہو گئے ہیں بلکہ کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب رات کو یہ بجلی چلی گئی تھی آپ نے اپنی جیب سے ڈیڑھ سو روپیا نکال کے کہا تھا یار تھوڑا جا ہوت ڈیزل لہے کے ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو آپ نے فرمایا ہے یہ بطور جگت تو اسے ریسیب کیا جا سکتا ہے لیکن لیکن اس میں اس میں حقیقت ہرکس نہیں یونیت صاحب دیکھیں جب سے جب سے میں وزارت عزمہ کی کرسی پہ بیٹھا ہوں میں نے پاکستان کے میٹر کے ساتھ ایک سکورٹی گارڈ کھڑا کیا ہوا ہے مجھے معلوم ہے کہ جو نیازی کی حکومت کر کے گئی ہے کسی وقت بھی آئی ایم ویپ والے آکے میٹر دو تار کے لے جا سکتے اگر میں نے پاس گارڈ گھڑا کر دیا ہے کہ اگر کوئی میٹر دو تارنے کے لیے آئے تو مجھے فوری طور پر اطلاع کریں تاکہ میں باہر نکل کے ترلے ملتے کر سکوں ترلے ملتوں سے تو نہیں نا وہ میٹر دوبارہ لگائیں کہ آپ کو پچھلا عدا شدہ بل دکھانا پڑے گا نہیں نہیں جنیت صاحب اب جو حقیقت ہے اسے ہم درگزر نہیں کر سکتے اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے یہ نیازی صاحب نے جو حال کیا ہے انرجی کے حوالے سے انرجی کرائیسز جو ہے آپ یہ دیکھیں ان کی حکومت میں کس طرح کس طرح انرجی کو انرجی کو ختم کیا گیا تو اس کو اب فیس تو کرنا پڑے گا میرے پاس تو جنیاز صاحب اتنے پیسے ہوتے ہی نہیں کہ میں جلدی سے لڑکے کو بیجوں اور وہ بل ادا کر دے میں تو خود خود بڑے میاں صاحب سے کرچہ لیتا ہوں اچھا اس کا مطلب ہے میاں صاحب یہ محض افوائیں ہیں کہ حکومت کے پاس تیل کے لیے پیسے نہیں ہیں ڈالر نہیں ہیں نہیں یونیت صاحب حقیقت تو ایسے ہی ہے حقیقت تو ایسے ہی ہے مگر انشاءاللہ ہم جلد از جلد ملک کو اندھیروں سے نکالیں گے اور اللہ کے فضل سے سٹیبلیٹی کافی آ چکی ہے آپ کے اس قادم نے دن رات میں انت کی ہے مجھے ایک ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ بل نہیں ادا کیا گیا یہ تو ہم نے خود خود ہم نے پورے ملک کی بجلی آف کی تھی چکے لوگوں میں بہت دوریاں پیدا ہو چکی ہے ہم نے خود پوری قوم کو اندھیرہ کر کے کینڈل لائٹ ڈینر کرنے کا موقع دیا ہے آف کیا ہے تاکہ تاکہ قوم ایک دوسرے کے نسدیک آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے دکھ سک کو سنے کونسی قربت پیدا کیا آپ نے یہ کینڈل لائٹ ڈینر کے چکر میں ہمارے غوری صاحب بھی آگے انہوں نے بابی کے ساتھ بیٹھ کے کینڈل لائٹ ڈینر شروع کیا اندھیرہ تھا اور بابی جائے وہ بھوت بھوت کہتی باہر باگ گئی ہیں یہ تو چھوڑے ڈائی گھنڈے میں گوم رہا ہوں یعنی گوچہ رہے گوچہ رہے گھر کے اندر ہو کے گوم ہو گئے نہیں ڈائی گوچہ رہے رات میں وہ دی پرابلوں میں یہ جنید صاحب جیڑا اب تاڑی پابی نے بھوت کیا وہ تو کوئی نہیں میرے پیارنا کیا اندھی بھوت اچھا کیا کیا آپ کوئی ایک ایک بات بتائیں جو اب آپ کو بتائیں چاہیں آپ آپ کیا کر رہے ہیں کیا آپ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں حضور اے مالا آپ بھی ایک بات بتائیں نا جنید صاحب ایک میں بافی چاہتا ہوں سیکٹری صاحب سے وہ کیا جرات صاحب میں میں دیکھیں یہ ساری کمپلیٹ انویسٹیگیشن ہوگی اور یہ سامنے لائیں گے ویسے راج جلتے ہوئے مجھے ایک اور میرے بندے نے بتایا ہے کہ یہ بجلی چوری ہوئی ہے جیہاں جیہاں وہ جو لڑکی تھی نا وہ جس نے وہ گایا تھا بجلی پری ہے میرے آنگ گانگ میں جو مجھ کو چھوئے گا وہ جل جائے گا اس لڑکی بھی وہ گانا دوبارہ ریکارڈ کرانے کے لیے اصل میں ہماری بجلی چوری کی ہے میہ صاحب جو بیل بجلی تا زیادہ آتے ہیں جنید صاحب نے دیو ایکسین صاحب کنوے کشتا کرا دنگے تھا دیکھیں دیکھیں اگر یہ ایکسین تک کی بات ہوتی تو یقین مانے کہ ایکسین میری بات سنتا ہے کم از کم جو اسلام آباد کا ایکسین ہے وہ میری بات سنتا ہے ایسی کوئی بات لئی ہے اور ویسے بھی میہ صاحب یہ بریک ڈاؤن دو تین دن رہا ہے تو سارے ملک کے ایکسین جو وابڈا کے ہیں ان لوگوں نے اپنے موبائل گالیوں پر لگائے ہوئے رہتا ہے نا چارجنگ پر لگائے ہیں انہوں نے گالیوں پر لگائے ہوئے دیکھیں دیکھیں کتابت آگے تھک گئے جنہیت صاحب وہ ایکسین ہو یا ایسری ہو یا یا میں سمجھتا ہوں بے شک لائن سپریڈنٹ ہو یہ تحقیقات مکمل ہوں گی اور کسی کو کسی کو میں ہر کس ماف نہیں کروں گا جنہیت صاحب یہ دودھ کا دودھ اور وارٹر کا وارٹر ہوگا انشاءاللہ جنہیت صاحب